بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی کہ جب وہ آپ کو کچھ دے رہا ہے تو اس کا کیا معنی ہے دینے میں بہت سی چیزیں آ سکتی ہیں جیسے کہ پھل، سبزی، پیسہ، سونا، روپیا وغیرہ وغیرہ ان سب کی کیا تعبیرات ہیں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف لیکن ویڈیو پہ جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں جب آپ کے خواب میں کسی کو اپنے پیارے کی طرف سے کوئی توفہ ملے یا پیغام ملے جو گزر چکا ہے تو اسے ایک نعمت سمجھیں خواب میں مردہ شخص کا خواب دیکھنے والے کو کوئی کپڑا دینا چاہے وہ کمیز ہو یا کوئی انسلہ کپڑا ہو تو یہ علم، دولت، مالی فوائد اور وقار کی علامت ہے لباس کا وہ ٹکڑا رزق میں اضافے کا بھی اشارہ ہے اور اگر دیکھیں کہ مرہوم کی طرف سے ٹوپی ملی ہے تو یہ احترام اور عزت ملنے کی دلیل کرتا ہے خواب میں مردہ کا شہد دینا یعنی میٹھی چیز چاہے مٹھائی ہو شہد ہو یا کوئی بھی میٹھی چیز ہو یہ دولت جمع کرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے مستقبل میں خواب دیکھنے والے کو مال و دولت ملنے کا اچھا شبول ہے اگر مردہ خواب میں خواب دیکھنے والے کو کھانا فراہم کرتا ہے کھانے کی کوئی چیز دیتا ہے تو یہ خواب دیکھنے والے کو کسی غیر متوقع ذریعے سے حلال رقم ملنے کی دلیل کرتا ہے جائز طریقے سے رقم کی آمد کی نشاندہی کرتا ہے خواب میں فوت شدہ والد کو دیکھنا کہ وہ کچھ دے رہے ہیں تو یہ اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ آپ ان عادات پر ڈھل رہے ہیں جو آپ کے والد نے آپ کو اپنی زندگی میں سکھائی تھی آپ ان کے توڑ طریقے پر ڈھل رہے ہیں خواب میں فوت شدہ والدہ کو دیکھنا وہ آپ کو کچھ دے رہی ہیں تو یہ اس بات کی طرف دلیل کرتا ہے کہ آپ ان کی پرورش اور تعلیمات کے لئے شکر گزار ہیں خواب میں فوت شدہ شخص کا آپ کو سلام پیش کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو اللہ کی رضا حاصل ہوگی اگر خواب میں مردہ شخص انگوٹھی دے تو یہ خواب دیکھنے والے کی حقیقی زندگی میں شادی یا شادی کی پیشکش کی طرف اشارہ کرتا ہے اگر فوت شدہ شخص خواب میں پیسے دیتا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کو غیر متوقع طور پر فائدہ براسپ میں حصہ یا خوشخبری ملے گی اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ خواب دیکھنے والے کے خاندان کو نمائیہ ترقی ملے گی اور ایک دلیل یہ بھی ہے کہ آپ کسی ضرورت مند کی مدد کا خیال کریں گے اگر مردہ کی طرف سے کوئی بیگ ملے تو یہ اشارہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے اہم منصوبوں پر غور کرے اور اس کو انجام دے خواب میں مردہ کی طرف سے کوئی شیشے کی چیز ملنا یہ خواب دیکھنے والے کے معاملات میں نکامی اور تعلقات میں کشید کی کو ظاہر کرتا ہے اگر کوئی عورت یا لڑکی خواب میں مردہ سے زیورات حاصل کرتی ہے یعنی سونے کے زیورات ہو یا چاندی کے تو یہ اس کی زندگی میں تبدیلیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جو اس کے مستقبل کو متاثر کریں گی خواب میں مردہ شخص اگر کفن دے تو یہ اچھا خواب نہیں مانا جاتا فوری صدقہ دے خواب میں مردے کی طرف سے کوئی گفٹ ملنا تو یہ مستقبل کی بہتری کی نشاندہی کرتا ہے ایسا خواب دیکھنا آپ کی زادگی اور پیشاورانہ زندگی کے ساتھ ساتھ جذباتی اور خاندانی تعلقات میں خوشیوں کی علامت ہوتا ہے آمدنی میں غیر متوقع اضافے کی بھی دلیل کرتا ہے مردے کی طرف سے کوئی پھل ملنا خواب میں یہ روزی میں ترقی اور دولت کی آمد کا اشارہ ہے کسی بہت بڑے فائدے کے ملنے کی دلیل ہے یہ اس بات کی بھی دلیل کرتا ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے تمام منصوبوں میں کامیاب ہوگا پھل اگر تازہ نہیں گلہ سڑا ہے تو یہ کسی بیماری کے آنے کی علامت ہے خواب میں مردے کا سبزی دینا اس بات کی دلیل کرتا ہے کہ خواب دیکھنے والے کو پریشانیوں اور بیماریوں سے نجات حاصل ہوگی یہ تھی ہماری آج کی خواب خواب میں مردے سے کچھ لینے کے بارے میں یعنی مردہ کچھ دے رہا ہے میں امید کرتی ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کیجئے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ